وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَذْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَذْوَاجِكُمْ بَنِّينَ وَحَفَذَتًا وَذَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ عَوَ بِالْبَادْرِ يُؤْمِنُ وَبِنِ عَمَتِ اللَّهِ يُمْ يَكْفُرُونَ ذَكِّرَ تَعَلَى نِعْمَهُ وَلَا عَبِيدِهِ اللہ اپنے نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں وَأَنْجَعَلْ لَهُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَذْوَاجًا مِّنْ جِنْسِمْ وَشَقْلِهِمْ کہ اللہ کا کتنا بڑا میاربانی ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے تمہاری سنف سے تمہارے لئے بیویاں پیدا کی ہیں وَلَوْجَعَلْ لَا عَذْوَاجِمْ نَوْاً آخَرَ اگر یہ بیویاں کسی اور جنس سے ہوتیں مَا حَسْرَ الْإِعْتَلَافُ وَالْمُوَدَّدُ وَالْرَحْمَةُ تو یہ جو محبت ہیں آپس میں یہ حاصل نہ ہوتی کیونکہ حوالت کوئی اور جنس کی ہوتی مرض کوئی اور جنس تھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے لئے عورتیں پیدا کی ہیں وَلَاكِنْ مِنْ رَحْمَدِي خَلَقْ مِنْ بَنِي آدَمَ وَذُكُورًا وَإِنَاسًا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اولاد آدم میں اللہ نے لڑکے بھی پیدا کی لڑکیاں بھی پیدا کی وَجَعْلَ الْإِنَاسِ اَزْوَاجٍ لِذُكُورٍ پھر اللہ نے لڑکیوں کو مردوں کی بیویاں پنایا سُمَّنَا قَعَتَالَىٰ اَنَّهُ جَعْمِنِ اللَّدْوَاجِ الْبَنِينَ وَالْحَفَدَىٰ وَهُمْ أَوْلَادِ الْبَنِينَ پھر اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو پھر میں نے تو میں بی بیوں سے اولاد بھی عطا فرمائی اولاد کی اولاد بھی عطا فرمائی قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَإِقْرَوَالَ حَسْنُ وَالْزَحَاقُونَ قَالَ شُعْبَىٰ اَنْ عَبِي بِشِرٍ اَنْ سَعِيدِ ابنِ جُبَیْرٍ اَنْ ابنِ عَبَّاسِ وَبَنِينَ وَحَفَدَىٰ بنین من اولاد حَفَدَىٰ کہتے ہیں پوتے پوتی پوتے وَحَمُ الْوَلَدْ وَوَلَدْ الْوَلَدْ یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد وَقَالَ سُنَا اِتِن حَدَّثَنَا حَجَّاجِ نَبِي بَقْنِ کَنْبَاسِ قَالَ بَنُوْكَ حَيْسُ يَحْفِدْهُونَكَ وَيَرْفَدُونَكَ وَيَعِنُونَكَ يَخْدُونَكَ اللہ نے تمہارے لئے اولاد بنائی ہے تمہاری وہ حفاظت کرتے ہیں اور تمہاری مدد کرتے ہیں اور تمہاری خدمت کرتے ہیں جیسے کہ شاید نے کہا عَفَدَ الْوَلَائِدُ وَحَوْلَهُنَّ وَأَسْلَمَتُ بِيقَوْفِهِمْ نَازِمَّتَ الْإِجْمَعَالِ کہ کیسے اولاد ہیں ان کے اردگرد اور ان کی سلامتی اور خدمت کے لئے کھڑے ہیں وَقَالَ مُجَاہِدُ وَنِينَ وَحَفْدًا ابنہو وَخَادِمَهُ انہیں کہا حفظہ سے مراد خادم ہے کہ اللہ نے اولاد بھی دی خادم بھی دیئے اور روایت میں کہا حفظہ کہتی ہیں تمہارے مددگار تمہارے خادم وَقَالَتُهُمْ غَيْرَ وَالْحَفَدَّتُ وَالْخَدَمُ حفظہ کا معنی ہے غلام وَقَدَا قَالَ قَالَكَ تَعْمُ مَالِكَ وَحَسِ الْمَصْرِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ حفظہ کہتی ہیں کہ تمہاری وہ اولاد جو تمہاری خدمت کرے اولاد کی اولاد عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی تھی وَقَالَ لَوْفِيَنْ بَاسِ مَجَعَلَّكُ مِنَّذْوَاجِ اُمْبَنِينَ وَحَفْظَ حفظہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت کی اولاد جو پہلے خامن سے ہو وَقَالَوَالْحَفَظَتُ الرَّزِ عَمْلُ بَنِيَدْهِ الرَّزِ بَاسِ کہنے حفظہ کہتے ہیں وہ خادم جو تیرے سامنے کام کر رہا ہے فُلَانُنْ يَعْفَذُ لَنَا اَيَّعْمَلْ لَنَا مَذَا عِمَلْحِجَارُنَ الْحَفْظَتَ اُخْتَانِ الرَّزِ انہیں گا عفدہ سے مراد دیا ہے کہ اس کی بہنیں وَحَادَ الْأَخِيرُ وَالَّذِي ذَكَرُهُ عَمْلُ بَاسِنْ وَعَلِمُ النَّسُودِ وَسُّوْا وَبُوْضُحَا وَإِبْرَاهِيْمَ النَّقِي وَسَيْدُمْ جِبَيْرِ وَمُجَاهِدُ الْقُرَدِي وَرَوَا اِكْرَمَةً بَاسِنْ وَقَالَ عَلِي عَلِي عَبْنِ بِي خدمت جو ہے الَّذِي مِنُو قَالُوا فَالْكُمْ وَإِلَيْكَ نَسْعَا وَنَحْفِذُونَ وَلَمَّا قَالَتَ الْخِدْمَةُ قَدْ تَقُونَ مِنْ الْأَوْلَادِ وَالْخَرْبَسَارِ فَالنِّعْمَةُ حَاسِلَةٌ بِهَادَ قُلِّهِ اولاد سے خادموں سے اور رشتداروں سے اولاد کی اولاد سے جی تمہیں خدمت ملتی ہے یہ اللہ کی محمت ہے وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَذْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفْدَى قُلْتُ مَنْجَا وَحَفَذُ مِطَلَّقًا بِأَذْوَاجِكُمْ یعنی محفظہ جو ہے اَذْوَاجِ فَالَا بُدَّعِيَكُونَ الْمُرَادِ وَالْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَالْأَسْحَارِ اس سے مراد اولاد ہے اولاد کی اولاد ہے اور بیوی کے طرف سے جوری شہدار ہیں لیانہم اذواجِ بناتی اولاد الزوجتی یا لڑکیوں کے شوہر یا اولاد الزوجتی یا بیوی کی اولاد وَقَدْا قَالَ الشَّعْبِ وَالْزَّحَارِ فَإِنَّمْ يَقُونُنَ غَالِبًا تَعْقَنْ فِقَجْرِ وَفِحَجْرِ یہ سب جو ہیں مرد کتابیں ہوتے ہیں اس کے خدمت کے لئے وَقَدْ يَقُونُوا عَدَا تیرا بیٹا جو ہے وہ تیرے لیے گویا کہ تیرا غلام ہے بات اکھا کہ حفظہ سے مراجعہ خادم ہے فَإِن دور نموات اللہ جعل لکم من انفسکم ازواج اے جعل لکم الازواج والاولاد خدما اللہ نے تمہاری بیویاں تمہاری اولاد تمہاری خدمت کے لئے بنائی ہیں یہ سب نعمتیں بھول جاتے ہو وَرَضَكَكُمْ مِنَتْتَيِّبَاتِ اور اللہ نے تمہیں مَاکُولَات ومشروبات سے پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا ہے سُمَّقَاتَرَ مُنْكَنِ اللَّهَا بَنْ أَسْرَقِبِي عبادتِ مُنْهِ مِنْهِ 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 اَفَبِالْبَاطِلِي يُؤْمِنُونَ کیا تم بُتُو پر ایمان لاتے ہو وَبِالنِّعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہو جُٹھلاتے ہو انکار کرتے ہو يَسْتَرُونَ يَمَاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلِی فُونَهَا اِلَا غَيْرِهِ وَبِالْحَدِيثِ صَحِحِ اِنَّ اللَّهَ يَكُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ کیامت والے دن بندے کو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کیا میں نے تمہارے لئے بی بھی نہیں بنائی اللہ تعالیٰ کیا میں نے تمہیں عزت نہیں دی اللہ تعالیٰ کیا میں نے تیرے لئے گھوڑے اور اُورتا بھی نہیں کیے وَعَدْرَكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعَ اور میں نے تمہیں چھوڑا کہ تم ان پر سواری بھی کرو اور اپنی سرداری بھی دائے لیکن اس کے باوجود تم مجھے چھوڑ کے غیروں کے بھی بات کرتے ہو